اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ لیں ملکی سیاسی صورتحال بہت ہی عجیب و گریب ہوتی جا رہی ہے دن با دن کل کی صورتحال لکھی جائے تو نولی مریم نواز صاحبہ کو این ارو ٹو دے دیا گیا ہے عدالتوں کی طرف سے ایک ڈیل کے تحت ایک ڈیل کے تحت ہی ساگڈار صاحب ملک میں واپس آئے تھے آتی انہوں نے جو ہوا سو ہوا وزیر اکستانہ بن گئے اور اسی ڈیل کے تحت این ارو ٹو کے تحت ہی کل مریم نواز اور سفدر کو کپٹن سفدر کو بری کر دیا گیا کیسی سے ایون فیلڈ کی تو عدالت میں جو اصول تیار رہی وہ بہت ہی چیپ رہی ملک کے چیف جسٹر صاحب جو سیشن کورڈ کے جسٹر صاحب ہے ان کا کہنا تھا کہ جی اگر جن کے یہ فلیٹس ہیں وہ خود بھی آ کر سٹیج پہ آ کر مطلب کہ کہہ دیں کہ یہ پروپرٹیز ہماری ہیں تو نئے پرا سیکیٹر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پروپرٹیز ان کی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب مزاق چل رہا تھا ادھر عدالت کے اندر چلو ہونا تھا مزاق تو کیونکہ ڈیل چڑھ رہی تھی ڈیل کے تحت این ار او ٹو مل رہا ہے ٹھیک ہے پہلے رجیم چینج اپریشن ہوا پھر بعد میں جیسے دیکھا کہ نیب قوانین بنے نیب کے ثقو فضل باب کے ملک میں پچاس کروڑ سے نیچے نیب میں کوئی کیس نہیں لگے گا مظلہ پچاس کروڑ سے نیچے کوئی کرپشن نہیں ہے ایک گریب ساری زندگی لگا کہ یہ کروڑ نہیں کماتا اور یہاں ان کو پچاس پچاس کروڑ کی جو چوریاں ہیں کرپشن ہے وہ معاف ہے تو مریم نواز صاحبہ کو این ارو ٹوڈ دیا گیا مطلب کہ کال وہ پریس کانفرس کتے ہوئے ڈرامے بازی بھی چل لی تھی انکل صاحب کی کولیں آ رہی تھی کہ جی انکل جی میں ہم سرکرو ہو گئے یہ وہ اپنے ہی پراسیکوٹر لگایا وہ اپنے ہی ثبوتوں سے پھر گیا ٹھیک ہے کوئی ثبوت نہیں ہے جو اسے ثبوت دینے چاہیے تھے ٹھیک ہے تو ثبوت سامنے ہیں جیسے انہوں نے جھوٹ بولا آج تک وہ کوئی رسیدے نہیں دے سکے پھر دوسرا اگر ڈی بھی ہیں جھوٹی دی ہیں جس میں انہوں نے کیلیبری فونٹ یوز کیا تو جس پہ ان کا کافی مزاق بھی اڑا یہ کیلیبری فونٹ تو آیا ہی دوزار ساتھ میں تھا تو دوزار چھے میں انہوں نے اپنے یہ سارا کاغذی کاروائی کی تو کیسے انہوں نے مطلب کہ کیلیبری فونٹ یوز کر لیا پھر ان کے بچھوز رہے ہیں چوڑنسار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوزار گیارہ میں کہ یہ فلیٹس ابھی ان کا کرد دینے والا رہتا ابھی تک تو ہم نے کرد نہیں ہوتا رہا پا جاسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بانوے ترانے میں فلیٹس لیتے ہیں چواجریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے والا صاحب تو گریب بھی بہت تھے ٹھیک ہے تو یہ ساری ہم نے محنت کر کے سکرپشر میں چوری میں محنت کی ہے ٹھیک ہے یہ ہی ہو سکتا ہے اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی کے اور مریعنوائی صاحب آیاں ان کے بچے کہہ رہے ہیں جی کہ جی یہ ہمارے پاپ دادا کی وجہ سے انہوں نے ٹیکٹ ہمارے نام پہ آگئے ہیں تو ان کے اپنے بھیانات نہیں مل رہے ٹھیک ہے تو لیکن جی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں یہ پاک صاحب ہے سادقی مہین ہے تو انہیں سرکرو کرتے ہیں اسے باعزت بری کرتے ہیں تو اللہ جانے کس ثبوتوں کے تحت یا کن زوابتوں کے تحت انہیں بری کیا گیا ہے تو خیر جو بھی ہوا ملک کے ساتھ مطلب کہ اس وقت کھلوار ہو رہا ہے مزاق ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایکانومی پہلے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے کسان بھی اسلام آباد مارچ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور ڈالر کا ریڈ وہ بھی ساگڈار صاحب آئے ہیں اب تھی انہوں نے تین سو چالیس ملین ڈالر جو ریزرب ایک ویک میں گرے ہیں سٹیڈ بینک کے ٹھیک ہے وہ پھینکی ہیں ڈالر دس پندرہ روپے نیچے گیا ہے اللہ جانے وہ جو کرز ملا تھا یم ایف کی طرف سے وہی کرز مطلب کہ ڈالر نیچے لانے کے لیے اس مال ہو رہا ہے تو دن بہ دن وہ جو آپ کو ایک شریعہ ساتھ ارب ڈالر ملے تھے وہ ایسی اڑ جائیں گے تو ڈالر پھر اوپر جائے گا مظلوب کہ ایک بندے کو لانچ کرنے کے لیے آپ نے تین سو چالیس ملین ڈالر پھینک دیئے کہ ڈالر مارکیٹ میں کہ ڈالر نیچے آ جائے اس کو لانچ کیا گیا اس کو دبانے کے لیے اس کیس کو کہ وہ کب ملک میں آیا کب سینیٹر بنا کب وزیر خزانہ بن گیا وہ وزیر خزانہ ہے تو وہ چل رہا ہے کوئی پولیسی نہیں ہے ٹھیک ہے بغیر پولیسی سوچے سمجھے گے وہی جو دو داٹھرہ سے پہلے ہو رہا تھا جو ان کے پانچ سالوں میں ہوا ہے یہاں اس آگڈار کے جو چار سال تھے تیرہ سے سترہ سال وہی ہو رہا ہے ملک خیر چلو چلو ملک مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی تھی تو مریم نواز صاحبہ کیا رہی تھی کہ میری لندن میں تو کیا پاک سر میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے بے شرم ہے لیکن ان کا بھائی جو مطلب کہ سینواز صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرا کیا کہتے ہیں جو لندن والے فلیٹس ہیں وہ میری بہن کی ہیں ٹھیک ہے ان کے خود یہ خود کہتی ہیں کہ اگر میں نے فلیٹ بنا لی ہیں تو آپ کو کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ ان کی دوزہ ٹھارہ کی سٹیٹمنٹ ہے یا قالب انیس کی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے تو نہ اس کا باپ ماننے کے لیے تیار تھا ٹھیک ہے تو ملوح صاحب دینے والے کہتے تھے مو اور مسور کی دھال ٹھیک ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ہمارا حساب لینے والے آپ کا حساب مطلب کہ اگر قوم ہی لے تو تب بھی ہے یا اللہ لے گا تو یہ صورتیار چل رہی ہے تو عدالتوں سے نہ کسی کو یقین ہے کہ کسی کو حساب کا ملے گا غریب کی کوئی مطلب کہ سنی ہوگی تو یہ چل رہا ہے نروٹو مل رہا ہے یہ بھی صدایے آ رہی ہیں کہ میاں صاحب بھی آئیں گے ٹھیک ہے ایک مہینے کے اندر اندر میاں صاحب بھی آئیں گے ان کے بھی کسی سے ایسے ہی مطلب کہ ختم کیے جائیں گے ان کو بری کیا جائے گا ٹھیک ہے ان کی ناہلی وہ ختم کروائی جائے گی انہیں اگلا جنرل الیکشن لڑوایا جائے گا ٹھیک ہے آپ کر لیں جس نے کوشش کر سکتے ہیں تو لڑیں آئیں میاں صاحب بھی آئیں میدان میں آئیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی مطلب کہ میں نے حساب کتاب دے دیا ہے ٹھیک ہے قوم بھی تیار بیٹھی ہے آپ کو حساب کتاب تیار کرنے لیے آپ کو اوپر ڈیلے کر لیں لیکن قوم نہیں اس پر کمپرومائز کرے گی قوم اس وقت ایک بہت شخص کے پیچھے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ اس ملک کی مطلب کہ باغ دوٹ سنبال سکتا ہے اور وہ قرب نہیں ہے وہ مہندار ہے اس کے پیچھے ہیں آپ آئیے میدان میں آ جائیے کوئی شو نہیں ہے داندلی کریں گے آپ نے داندلی کر کے دیکھ لیا زمینی الیکشن میں سطرہ جلائی کے آپ کا کچھ بھی نہیں بنا ادارے آپ کے ساتھ تھے الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ تھا پوری مشین لی یوز ہو رہی تھی آپ کے جو ایم پی اے تھے جو نامزد ایم پی اے تھے وہ اپنا پورا پیسہ کرچ کر رہی تھی ہلکوں کے اندر تو اس نوائی ہو رہی تھی اس وقت تو یہ سورٹ تحال چل رہی تھی آپ کی تو آپ کو لڑنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں عوام بھی آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں پھر آپ کا عوام پورا حساب لے گی اسلام علیکم